اسلام علیکم جی آج ہم موجود ہیں گجنہ والا میں جیٹی روڈ پر واقعہ تاریخی شیرہ والا باغ میں راجہ رنجید سنگھ کے دور میں تعمیر ہونے والی باراندھری دوبارہ تعمیر و مرمت کے بعد چند ماہ ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے گجنہ والا کے شیرہ والا باغ میں سکھ مہاراجہ رنجید سنگھ نے دو سو سال قبل اپنے والد مہان سنگھ کی یاد میں باراندھری تعمیر کروائی تھی جہاں وہ اپنی کبینہ کے ہمراہ بیٹھ کر سلطرت کے فیصلے کیا کرتا تھا اس امارت کو روشن اور ہوادار بنانے کے لیے چاروں اطراف باراندھروازے بنائے گئے تھے مگر مناسب دیکھ بال نہ ہونے اور ناکس مٹیئر کے استعمال ہونے کی وجہ سے یہ امارت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے تاریخ کے مٹتے نقوش کو محفوظ رکھنے کے لیے ذلی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس جانب توجہ کریں اور اس کی مناسب دیکھ بال کر کے اس کو بہترین اس کی تذین و آرائش کی جائے راجہ رنجید سنگھ پنجاب میں پنجابی حکمرانی کا بانی ان کو سمجھا جاتا ہے اچھا آپ اس خوبصورت بلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اندر سے کہ آج سے یہ دو سو سال قبل تعمیر ہوئی ہے اور اس میں خوبصورتی اور ماہرانہ طرز تعمیر اپنا مو بولتا شاہکار ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ آج سے دو سو سال قبل جب جدید مشینری بھی اتنے نہیں تھی راجہ رنجید سنگھ کے ویجن کو ظاہر کر رہی ہیں وہ کتنا امارات کو خوبصورت بنانے میں اور باغات کو شہری علاقوں میں بنانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے یہاں مختلف رنگ نقشنگار اس بات کا عقاس ہیں کہ راجہ رنجید سنگھ نہ صرف ایک بہترین جنگجو تھے بلکہ ایک بہترین عدب سے اور ثقافتی ورسے سے محبت کرنے والے راجہ تھے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت جلد اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں بسے اور آج تک راجہ رنجید سنگھ کی جو محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں خائل ہے کیونکہ انہوں نے جدید طرز حکومت جو پنجاب کو دیا وہ ان سے پہلے پنجاب کو نصیب نہ ہو سکا یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارہ دری کے بیرونی مناظر ہیں بیرونی طور پہ دیواروں پہ جو نقشنگار ہیں اور خوبصورتی چکندہ ہے یہاں پہ وہ آپ کے سامنے ہے مہاراجہ رنجید سنگھ 13 نومبر 1780 کو یہ پیدا ہوئے اور 27 جون 1849 کو یہ دنیا سے چلا گیا یہ حویلی مہاراجہ رنجید سنگھ سے منصوب ہے جس کو پنجاب میں پنجابی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے تقریباً 40 سالہ دور حکومت میں اس کی فتوحات کے سبب پنجابی سلطنت کشمیر سے مجودہ خیبر پکتونہا اور جنوب میں سندھ کی حدود سے مل چکی تھے یہی وجہ ہے کہ مہاراجہ رنجید سنگھ پنجاب کے مظلوم عوام کا خالص و حقیقی رہنم اور محافظ تھا یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ لاہور کے عوام میں مقبول و مطبر نام تمام مذاہب مسلمان ہندو اور سیکھ لیڈران نے بنگیوں کے ظلم اور نائنصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مہاراجہ رنجید سنگھ کو خط لکھ کر لاہور بلایا اور لاہور کی عوام کے ظالم بنگیوں سے نجات دلائی یہی اس کی انسان دوست اور محول دوست ہونے کی دلیر ہے کہ رنجید سنگھ جو تھا وہ یہاں کی مٹی کے بلکل قریب تھا دیکھتے رہیے سوشل ڈائری مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ